کرپشن پر جیرو ٹولرینس کی بات کرنے والے پردھان منتری نریندر موڈی جی کی پارٹی بی جے پی نے جب رات و رات عجید پوار جی کو اپنے صوبے کا اپمکھے منتری بنا دیا مہراش جیسے بڑے صوبے کا جہاں پر وہ پہلے ہی سچائی گھوٹالے میں فسے ہوئے ہیں اور ستر ہزار کروڑ کے گھوٹالے کا ان پر آروب تھا بی جے پی نے دو جار چودے میں اس سچائی گھوٹالے کو بڑے ہی جور شور سے مدھا بنایا تھا دیویندر فجنویس سے لے کر نریندر موڈی جی سب نے عجید پوار اور شرط پوار پر لگاتار حملے کیے تھا اور عجید پوار کے بارے میں کہا تھا کہ جیسے ہی بی جے پی کی سرکار بنے گی تو کسانوں کا پانی کھانے والے عجید پوار سلاک ہوگے پیچھے ہوں گے لیکن حقیقت میں کیا ہوا آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے رات و رات اگلے دن صبح عجید پوار مہاراش کے اکمکہ منتری بن چکے تھے اور اکمکہ منتری ان کو بنایا بی جے پی نے کس لیے صرف اور صرف ستہ پانے کے لیے وہی بی جے پی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی قیمت پر کبھی بھی عجید پوار کے ساتھ گھٹ بندن نہیں کریں گے کبھی بھی NCP کے ساتھ گٹ بندن نہیں کرے گی کیونکہ اس پارٹی میں عجید پوار ہے لیکن آج NCP سے تو نہیں لیکن صرف اور صرف عجید پوار سے ہی گٹ بندن کر لیا اور عجید پوار نے کیوں گٹ بندن کرا یہ بات اب صاف ہو گئی ہے دراصل میں عجید پوار کو کلین چیٹ مل گئی ہے ستر ہجار کے گھوٹہ لے میں نو کیسوں میں اور نو کیسوں میں ان کو ایک جھٹکے میں کلین چیٹ مل گئی اب لوگ کہہ رہے ہیں یہی تو تھا گٹ بندن اسی لیے یہ گٹ بندن ہوا تھا اور عجید پوار کے لیے یہی فائدے کا سودہ تھا اور کچھ لوگ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ حقیقت میں عجید پوار BJP سے اس لیے ہم ملے ہیں کہ وہ جیل نہیں جانا چاہتے چاہد یہی وہ بات ہے کہ عجید پوار کو اپنے ان چاچا کو دھوکہ دینا پڑا جن چاچا نے عجید پوار کو راج نیتی میں چلنا سکھایا راج نیتی میں گوڑلیا چلنے والے عجید پوار آج سینہ تانکھ راج نیتی میں کھڑے ہیں ستر ہجار کا گھوٹالا کرے بیٹھے ہیں جس کا ان پر آروپ ہے کرے بیٹھے ہیں یا نہیں یہ تو ثابت ہوتا لیکن ترنت ان کو کلین چٹ دے دی گئی کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں مل پا رہے اور پچھلے پاس سالوں سے جات چل رہی تھی بڑی چوکانے والی بات ہے اور لوگ سمجھ گئے کہ آخر بھائی عجید پوار کو رات و رات اس گٹ بندن میں شامل کیوں کیا گیا تھا عجید پوار کو رات و رات مہاراج کا مکھے منتری کیوں بنایا گیا تھا اب لوگ کہہ رہی ہیں کہ عجید پوار نے جس لیے بی جے پی میں ملے تھے ان کو اس کا فل مل چکا ہے اور اب ان کو کے اوپر کوئی بھی گھوٹالے کا آروپ نہیں رہا حالانکہ ابھی بھی کیسیز ہیں تین ہزار کیسیز ہیں لیکن ان میں سے جو نو مکھے کیسیز تھے ان میں عجید پوار کو کلین جج مل چکی ہے تو چلیے دوستو میں راہل چودری فلحال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی ووڈ اور منورنجن کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ چہمات آدھی